اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل وہ اس ویڈیو کے ذریعے ٹرین کا سفر بھی کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے اس ٹرین کا سفر کرنے میں اور عمام کی رائے آپ تک پنچھ آتے ہیں تب تک آپ یہ شورٹس انجھوائے کریں ٹرین کے موسیقی اسلام علیکم والیکم سلام فرانا محمد اشرف اشرف بھائی یہ آپ نے جو دیکھا ہے اورنج ٹرین کا منصوبہ جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے فائدہ ہے فائدہ پنچھا رہا ہے آپ کو کہ نہیں نہیں یہ بہت فائدہ پنچھا رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ یہاں لاہور میں جتنی بھی یعنی کہ ٹرانسپورٹ کی یعنی کہ سولتیں دی ہیں حکومت نے پچھلیوں یا اگلیوں انہوں نے سارے ہی اچھے کام کی ہیں ہم نے تو یہ زندگی میں نہیں دیکھے میری یعنی کہ آج بونجہ ترونجہ سال عمر ہو گئی ہے پہلی دفعہ لاہور بدلتا دیکھ رہا ہوں ٹرین میں سفر کیا آپ نے ہاں جی ٹرین میں سفر کیا ہے کیسا لے گی ٹرین آپ کو اچھی لگی ماشاءاللہ سیٹڈ بھی اچھی ہیں محول بھی اچھا ہے وی آئی پی کی سمجھ ہے جس طرح کے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ٹرینوں میں نہیں جیسے کہ آپ کو جیسے ٹرافیک ہوتی ہے آپ رکھشوں میں جاتے ہیں کسی جگہ پر تو اس سے کوئی بینفیٹ ہوا ہے آپ کو جلدی پہنچے ہیں کسی جگہ پر بہت زیادہ جلدی یعنی کہ پہنچ جاتے ہیں جس طرح ہم نے یہ تیم خانے شیر اکورٹ جانا ہے تو اس میں ہم ایجی آفیس سے بیٹھے ہیں اگر یہ تیم خانے جائیں تو پانچ چھے میٹر میں ادھر پہنچ جاتے ہیں ہم اس کے بعد اپنے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کے کہاں تک جاتی ہے ہاں جی یہ ڈیرہ گجرہ سے لے کے علی پور تک جاتی ہے اور وہ کتنا سفر ہے اگر ہم بائی روڈ سفر کریں تائیس کلومیٹر ہے تقریبا ستائیس کلومیٹر ہے یعنی کہ آپ کی نظر میں یہ فائدہ مند چیز ہے جی بہت فائدہ مند ہے یعنی کہ سفر جو ہے نا یہ جو ٹرافیک کا جیم والا مسئلہ ہے نا یہ حال ہو گیا ہے اچھا اچھا حال ہو گیا ہے لیکن ٹرافیک آپ کے نظر میں بھی بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے ہوتی ہے وہ تو سیلف ٹرافیک ہے نا لوگوں کی کار ہیں موٹر سائکلیں وہ تو نہیں چھوڑ سکتے لیکن وہ یہ غریب آدمی کے لیے بہت اچھا ہے متوس طبقے کے لیے جو کہ موٹر سائکل کار نہیں رکھتا یا بس پہ نہیں جانا چاہتا تو اس کے لیے اس روٹ پہ سفر یہ ٹرین کا سب سے اچھا ہے سر آپ ابھی اوریس ٹرین کا سفر کر کے آ رہے ہیں کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا ہمارے کو یہ جو ہے بہت اچھا جو ہے نا پرزٹ بنایا ان لوگوں نے ہم کراچی سے آئے ہیں کراچی میں تو ٹراسپورٹ کا کوئی حال نہیں ہے آپ کی بولی سے بھی لگ رہا آپ کراچی سے ہی آئے ہیں جی جی کراچی میں تو ٹراسپورٹ کا کوئی حال ہی نہیں ہے اتنا جام ہے ابھی میٹرو بس کا سسٹم چلا ہے مگر ایک ٹائم ہو گیا ابھی تک وہ تیار نہیں ہے زیر تعمیر ہے وہ بہت زیادہ آپ نے کہاں سے سفر شروع کی ہے اس کا کہاں سے بیٹھیں اور کہاں اتریں اسلامت پورا سے بیٹھیں یہ کون سی جگہ ہے بھائی یہ انارکلی ہے انارکلی پہ اتریں ہم اچھا انارکلی پہ اتریں تو کیسا صفحہ لگا کتنی جیرے میں پہنچیں اگر آپ گاڑیوں میں جائیں بائکس پہ جائیں اس میں اور اس ٹائم میں فرق پڑا آپ کو ہوتی ہے جو کہتی اچھا جی اس نے بنا لی ہے اس کی اسی کی تیسی تو ایسے ہی پاکستانی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم سلام آپ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ ہم نے نا یہاں سے جی پیو سے سفر کیا تک الی ٹون تک الی ٹون کے آسلی سٹیشن ہے نا وہاں سے لے کر ہی ترہا ہم نے دو تین فلاش سسٹم دیکھیں ترین کے اندر بھی باشروع میں اندر نہیں ہے اس سے سٹیشن کے اوپر ہے تو ہم نے وہ دو تین کو چیک کیا تو بند پڑے ہوئے ہیں گند بہت اندر آ لوگ گھر سے کیوں نہیں کر کے آتے مطلب سٹیشن بھی کرنا ہوتا ہے نہیں بس امرجنسی تھی بھائی آگیا ہم آپ نے کیا دیکھا فلاش میں لوگوں نے ٹیشو پھینکے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے چھلکے پھینکے ہم نے ٹیشو کہا دیا اور چیزیں بھی تھی شاپر بھی تھے تو جو جو ہم نے دیکھا ہم نے آپ کو بتا دیا ہم نے چک کیا ہے بھائی وہ تو تو گند بہت ہے آپ نے کر لیا کہ نہیں ہم نے کر لیا بھائی ٹرین میں کر دیا ہم نے باہر کیا بھائی اور اس ٹرین کے آنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوئے اور ٹرین سے بہجن فائدہ نہ ہوا نہ نقصان ہوئے ٹھیک ہومیوپیتھیک ہے یہ مقصد ہے کہ ہومیوپیتھیک صاحب لگا لیں کیونکہ ہمارے ہمیں نہیں کوئی فرق پڑا پہلے بھی مالا گاہ میں ایسا تھا اب بھی ایسا نہیں لیکن میٹرو بس آگئی پھر سپیڈو بھی چل رہی ہے اور اس کے بعد اورنج ٹرین آگئی تو کوئی تو فرق پڑتا ہے عوام جو رکشے میں سفر کرنے والی جو عوام ہے وہ کہاں جائے گی یہ جو میٹرو پہ یا اورنج ٹرین پہ سفر کرتی ہے نا یہ لوکل سواری ہے یہ ہماری سواری نہیں ہے ہمیں صرف فرق پڑتا ہے تو چنگچی سے پڑتا ہے اور متبادل سے پڑتا ہے اگر یہ چلے یا نا تو یہ متبادل چیزیں بند کریں اب دیکھیں نا جس نے علی پور جانا ہو تو وہ رکشے میں تو نہیں جائے گا یار چالیس روپے میں میں وہاں پہنچوں گا رکشے لے گو آپ کتنے لیں گے پیسے اگر یہاں سے علی پور جائیں گے میں بتائیں کیا ریٹ ہے علی پور کا وہ اچھا ٹھوکر کے پاس یہاں سے ٹھوکر کتنا آپ پیسے لیں چار پانچ سو روپے کا قرائے اور یہاں پہ چالیس روپے میں بندہ ٹھوکر پہنچے وہ بھی جلدی پہنچے گا لیکن وہ چیز ہے نا کہ مریض بغیرے کے لیے تنگی ہے اور یہ چیز ہے اور یہ ہمیں فیدہ ہے کیونکہ یہ سواری چھوٹی چھوٹی ادھر سے ملتی ہے سٹاپوں سے پہلے نہیں ملتی تھی اب یہ سٹاپوں سے میٹرو سے یا ادھر سے سواری میں یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ جو ٹرین سے اتر ہے وہ رکشک را کے گھر چلا جاتا ہے آپ کو یہ بینیفیٹ اس کا ہوا ہے کیونکہ یہ پاس پاس ان کا گھر نہیں ہے سارے سہر کرنے آتی ہیں کام کرنے آتی ہیں تو ان کو آگے جانا پڑتا ہے نے اورنج ٹرین کا سفر کیا ہے ابھی کہ نہیں کیا ٹھیک ہے سر اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند چیز ہے لہوریوں کے لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ صرف ایک بیسی منصوبہ اکتیار کیا گیا یہ بہت اچھا پروڈجیکٹ ہے اور لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے ورلڈ کلاس کی جو ہے لوگوں کو سہولت ملی ہے یہ پاکستان کے لیے لندن لے جاتی ہے یہ اورنج ٹرین کے ورلڈ کلاس کیسے سہولت میں سہولتی ہیں وہ یہاں پہ سہولتی ہیں بڑی اچھی ہے بڑی آرامدے ہے اور یہ سمجھیں کہ یہ شہباز شریف کا بہت بڑا کا درام ہے موسیقی موسیقی موسیقی